موڈا میمبرز بھی کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کا سیشن آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور بہت ہی زیادہ زبردست سیشن ہونے والا کیونکہ یہ سیشن آپ لوگ کی زندگی چینج کرے گا آپ لوگ کی زندگی کو اس طرح سے چینج کر کے رہ دے گا کیونکہ زائر سی باتیں دیکھیں آج کل ہمیں ہر انسان کو روزگار کی ضرورت ہے اور ہر انسان ایک ایسے روزگار کی تلاش میں ہے کہ جو اس کے آنے والے فیوچر کو بھی سیکیور کرے اور اس کی روز پلیٹ فرم کے بارے میں آپ کو گائیڈ کریں گے آپ کو سمجھائیں گے آپ کو بتائیں گے اس پلیٹ فرم نے میری اور میرے ساتھ لاکھوں لوگ کی لائف چینج کی ہے جس سے آج ہم اپنی زندگیوں کو آسانی کے ساتھ گزار رہے ہیں ہمیں پاکستان کی مہنگائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہمیں اس چیز سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے آج کتنی مہنگائی ہو چکے کیوں ہم آن لائن بزنس کر رہے ہیں اور آن لائن بزنس کرنے کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی آسانی سے گزار سکتے ہیں نوکریوں سے ہمارا چھٹکارہ ہو چکا ہے اور نوکری ہمیں کبھی بھی زندگی ہماری آسان نہیں بنا سکتی تو جس پچیس منٹ کا انشاءاللہ آپ لوگا یہ سیشن ہوگا اور یہ پچیس منٹ آپ کی زندگی کے اتنے زبردست پچیس منٹ ہوں گے جس سیشن میں آپ لوگ کو بہت اچھے انداز میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنے گھروں میں رہ کے جس موبائل پہ آج آپ یہ سیشن اٹینڈ کر رہے ہو اس موبائل پہ کام کر کے کہ آپ اپنی زندگی کی اس طرح سے تبدیل کر سکتے ہو کس طرح سے بدل سکتے ہو تو صرف آپ لوگوں نے پچیس منٹ آپ لوگوں نے پر فوکس کر کے آپ لوگوں نے دینے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے آن لائن بزنس کہ ہم اپنا آن لائن بزنس کیسے کر سکتے ہیں ہم موبائل پہ کام کر کے کیسے روزانہ کے دو سے پانچ ہزار کما سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج میں اس سسٹم سے کتنے پیسے کما چکا ہوں سب سے پہلے آپ لوگ کے سامنے اپنا اکاؤنٹ اوپن کروں گا آپ لوگوں نے میرا اکاؤنٹ دیکھ رہا ہے تاکہ میرے اکاؤنٹ میں آپ لوگ کو پتہ چلے گا کہ میں کتنی ارننگ یہاں سے کر چکا ہوں اب فرسٹ افول میں آپ کو اپنا اکاؤنٹ دکھاتا چاہوں تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں میرے اکاؤنٹ میں کتنے ڈولر پڑے ہوئے ہیں تین سو چالیس ڈولر تین سو چالیس ڈولر کا مطلب بہتا کیا ہوتا ہے سہلے پاکستانی میں آپ کو ملٹیپلائی کر کے بتاتا ہوں تین سو چالیس کو اگر آپ ملٹیپلائی کرو آج کے ڈولر ایٹ کے حساب سے تو کتنے پیسے بنتے ہیں تقریباً ایک لاکھ دس ہزار میرے ابھی بھی اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں یہ کس ورہ سے جسٹ آن لائن بزنس کی ورہ سے آپ تو یہ دیکھئے گا اگر آج میرے اکاؤنٹ میں لاکھ روپے پڑے یہ کبھی ایسا وقت ہوا کرتا تھ ہم میرے اوپر کبھی میری پوکٹ میں دس سو روپے بھی نہیں تھے ہوتے اور آج الحمدللہ اس آن لائن بزنس کی ورہ سے اس آن لائن بزنس کو کرنے کی ورہ سے اکاؤنٹ میں لاکھ روپے بڑے ہوتے ہیں کیوں ہم اس آن لائن بزنس کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو ٹوٹلی چینج کر چکی ہیں چلیں جی میں دوبارہ سے اپنی سکریل شیئر کر رہا ہوں میمبرز فوکس کریے گا اور دیکھئے گا دھیان سے چلیں اب یہ دیکھیں اب میں اس آن لائن بزنس سے ک 4889 ڈالر کمائے چکا ہوں پاکستانی ڈوپیز نہیں کمائے ڈالر کمائے ہیں ڈالر جس کو آپ کہتے ہو پاکستانی ڈوپیز میں جب اس کو kinverٹ کیا جاتا ہے تو پاکستانی تقریبا ستارہ لاکھ روپے بنتے ہیں یہاں پہ ملٹیPoliokay کر کے بتا رہتا ہوں چار ہزار آٹ سو انتر ڈالر ہیں جس کو پاکستانی ڈوپیز بنٹ کروں تو آپ کے پاس یہاں پہ کتنے ڈولر بن جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تقریبا یہ اور آپ کے پاس راؤنڈ بی این پی ہیں میرے پاس تقریباً ایک لاکھ اور بیس ہزار گئے راؤنڈ بار وہ ہیں ٹھیک ہے تو ایک لاکھ بیس ہزار ہم یہاں پہ یہ ایڈ کر لیتے ہیں جس اول ڈون اتنے ہمارے یہ بن گے اس میں پلس کرنے ایک لاکھ بیس ہزار تو تقریباً یہاں سے ستارہ لاکھ روپے کی ارنگ میں سولہ لاکھ اٹھتر ہزار راؤنڈ بار ستارہ لاکھ روپے کی ارنگ میں اس اولین بزنس سے کر چکا ہوں یہ وہی اولین بزنس ہے جو کہ آپ کے ریلیٹیوز آپ وہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں کرنا فیک ہوتا ہے فروڈ ہوتا ہے سکیم ہوتا ہے بھئی کوئی ایسا کام نہیں ہوتا آپ نہ کرو لٹ جاؤ گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو بھئی میں بھی اس سسٹم میں کام کر رہا ہوں بیسا لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں اور لاکھوں کی انکم جنریٹ کر چکے ہیں اس اولین سسٹم سے اس اولین بزنس سے اور اسی براہ سے آج میں نے آپ کو دکھایا کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑھے ہیں دولرز پڑھے ہیں لاکھوں کا دولرز پڑھے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اللہ تعالی کی پاکزت آپ کو ضرور ایک موقع دیتی ہے اپنی زندگی چینج کرنے کا اگر ہم آج بھی غریب ہے نا تو غریب ہونے میں ہمارا قصور ہے اللہ کی ذات کا کوئی قصور نہیں ہے اللہ نے ہر انسان کو صلاحیت دیا بولنے کی چلنے کی اٹھنے پٹنے کی صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے اور اگر آپ اس صلاحیت کو استعمال نہیں کر رہے اور اپنی زندگیوں کو چینج نہیں کر رہے تو ناکامی آپ کی وجہ سے ہے اللہ تعالی کی وجہ سے نہیں ہے اللہ تو ہر بندے کو کہتا ہے کہ ہر بندہ کامیاب ہو ہر بندہ آگے بڑھ کے آئے مثال تو آپ لوگوں نے سنی کی پنجابی کی ایک مثال تھی ہلا کرو گے تو وسیلہ ہوئے گا ایسے ہی ہے نا تو جب آپ نے ہلا ہی نہیں کرنا تو وسیلہ کیسے بنے گا تو آج ہم بات کریں گے آن لائن بزنس کی کہ ہمیں آن لائن بزنس کیوں کرنا چاہیے آن لائن بزنس ہمیں کرنا چاہیے کامیابی کامیابی کے لیے کیا کرنے کے لیے کامیابی کے لیے ہمیں آن لائن بزنس کرنا چاہیے اور بزنس اور جوب میں آپ کو فرق بھی مبازہ کروں گا آج کہ ہم جو ہمارے باب دادہ بیچارے سالوں سال نوکرییں کرتے رہے اور بیچاروں نے کچھ بھی نہیں بنایا کیوں وہ کیا کرتے تھے نوکری کرتے تھے نوکری کرتے تھے کسی بندے کے نیچے کام کرتے تھے اس بندے نے اپنا دوسارا کچھ بنا لیا لیکن نوکری کرنے والا بیچارہ ساری زندگی نوکر رہا اس نے کچھ بھی نہیں بنایا ٹھیک ہے اور بزنس کرنے کی دوسری وجہ کیا ہے آج آپ کے وزیراعظم کہہ رہے ہیں آپ کے وزیراعظم کہہ رہے ہیں بھئی کہ پاکستان میں نوکرییں نہیں ہیں اور نوکریوں سے آپ کا گزارہ نہیں ہو سکتا تو آپ کیا کرو اونلائن بزنس کرو اونلائن بزنس ایک دنیا کی واحد ایسی ٹیکنولوجی ہے جس پہ رہا کہ آپ لاکھوں سے کروڑوں کی انکم کر سکتے ہو اگر تو یہ دیکھیں آپ کی اگر وزیر اعظم ہیں ان کو پتا ہے نا پاکستان کی معیشت کہاں پہ جا رہی ہے پاکستان کی اکانومی کہاں پہ جا رہی ہے اب بودھے نے اگر اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے تو کچھ سوچ کے ہی دی ہے نا تو پھر ہم نے کیا کیا ہم نے کیا چلے جی ہم آنلائن بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو اگر ان کی بات پر فوکس کیا گیا انہوں نے کہا جی کہ آنلائن بزنس کرو تو آنلائن بزنس کرتے 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 آج آپ کا پاکستان دنیا کے فورت نمبر پہ آ چکا ہے دنیا کے ٹوپ کنٹری جو ہے نا ترقی کرنے والے کنٹریز میں آنلائن فیلڈ میں آپ کو آنلائن فیلڈ میں ترقی کرنے والے ملک کی بات کر رہا ہوں پاکستان جو ہے آپ کا تقریباً فورت نمبر پہ آ چکا ہے یہاں پاکستان کام کرتے کرتے آن لائن فیلڈ میں کتنی پوزیشن پہ آ چکا ہے فورت نمبر پہ دنیا پہ دیکھیں کتنے ممالک ہیں اور پاکستان فورت نمبر پہ آ چکا ہے کیوں یہاں پہ لوگ آن لائن کام کر رہے ہیں ہمارے ملک پہ نوکری یہ نہیں ہے اس ورہ سے لوگ آن لائن کام کی طرف آ رہے ہیں اگر آپ ابھی تک آن لائن کام نہیں کر رہے تو گلتی یہ آپ کی ہے آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو اگر آپ نوکریوں کے لیے لائنوں میں لگے ہو تو گلتی آپ کی ہے اب ہم یہ دیکھیں اب ہمارے ساتھ کچھ لوگ جڑے ہمارے ساتھ آئے سسٹم کا حصہ بنے انہوں نے نوکریوں کو دفع کیا انہوں نے کہا بھائی ہم نے بزنس کرنا ہے ہم نے آن لائن بزنس کرنا ہے جس آن لائن بزنس میں ہماری لائف چینج کی اور آج یہ ہمارا پی سی ہوتل لہور سیمینا رو ہو گا جس میں لوگوں کو یہاں پہ اپریسیشن کی گئی ان کو ریوارڈز دیئے گئے پہلے یہ زیرو تھے آج یہ اپنی زندگی بدل چکے ہیں کیوں آن لائن بزنس کیا کیسے آپ نے لائف کو چین کر سکتے ہیں اور پی سی ہوتل سیمینار پی سی ہوتل لہور کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا ٹوپ ہوتل ہے جو کہ آپ کے آل آور دی ورلڈ ٹوپ ہوتلز میں آتا ہے پی سی ہوتل میں سیمینار ہوا اور یہ لوگ آج اپنی لائف چینج کر چکے ہیں کس ورہ سے صرف آن لائن بزنس کی ورہ سے جسٹ آپ لوگوںчے پندرہ منٹ اور دے گئے میں نے آپ کو پچیس منٹ کا وعدہ کی приним پندرہ منٹ اور بس یہ پندرہ منٹ آپ کی آج توٹری چینج کر دیں گے اب یہاں بھر دیکھیں اب یہ لوگوں جنے لائک چینج کر شکے ہیں کس ورہ سے انہوں نے آن لائن بزنس کیا انہوں نے ہس کو پریفرڈ نہیں کیا نوکری کو پریفرڈ نہیں کیا نوکری میں لگے رہتے تو کبھی بھی اس طرح سے اچھی ڈریسنگ نہ کی ہوتی کبھی بھی یہ پی سی ہوتل وغیرہ میں نہ آتے انہوں نے جوب کو پریفر نہیں کیا بزنس کو پریفر کیا کیونکہ بزنس آپ کی زندگی بدلتا ہے نوکری تو ہمارے باپ دادر نے بھی کی تھی بچاروں نے کچھ نہیں بنایا اور ہمیں بزنس کرنا کیوں ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں نوکری اور جوب میں فرق کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نوکری اور جوب میں فرق ہی ہوتا ہے کہ نوکری میں مین ڈیفرنس پتہ کیا ہے نوکری میں آپ جو ہوتا ہے نا آپ کسی اور بندے کو امیر کر رہے ہوتے ہیں کس کو جو آپ کا بوس ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا آپ لوگ مانتے ہو نا دیکھیں آپ ایک بندے کے نیچے کام کر رہے ہو آپ کا اوپر بوس بیٹھا ہوا ہے آپ کا بوس کیا کرتا ہے آفیس میں بیٹھا ہوا ہے آپ کا بوس کدھر بیٹھا ہوا ہے آفیس میں اور آفیس میں اس میں کیا لگایا ہوگا ہے ایسی لگایا ہوگا ہے چیر پہ بیٹھا ہوگا ہے اور آپ کیا کر رہے ہو آپ بیچارے گرمی میں گرمی میں نیچے کام کر رہے ہو پسینے میں لائٹ جاریا کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کام کر رہے ہو کیوں آپ جو کر رہے ہو آپ محنت کر رہے ہو خون پسینہ ایک کر رہے ہو محنت تو آپ کر رہے ہو لیکن اس کا محنت کا پروفیٹ سب سے کون کھا رہا ہے آپ کا بوس اور آپ کا بوس کیا کر رہا ہے آپ کا بوس بھائی چیر کے اوپر بیٹھا کیوں وہ بزنس مین ہے آپ نوکری کر رہے ہو تو بزنس مین کرنے بزنس کرنے والا بندہ سکون میں بیٹھا ہے نا ایسی کے نیچے تو بزنس کا یہ فرق ہے کہ وہ بندہ سکون سے پیسے انویسٹ کر کے بزنس کر کے بیٹھا اور اپنی زندگی چینج کر چکا ہے اور جوب کرنے والے جو لوگ ہمارے پاکستانی بیچارے نہ ان کو دھوپ گرمی کوئی بھی نہیں کیونکہ محنت کر رہے ہیں وہ گرمی میں تو دیکھیں جوب میں آپ کبھی بھی اپنی زندگی سوار نہیں سکتے اور بزنس میں کیوں سوار سکتے ہو کیونکہ بزنس آپ کو ازادی سکھاتا ہے جب علامہ اقبال نے قائدہ عظم نے آپ کو ایک ازاد قوم بنایا ہے آپ ازاد قوم ہو انڈیپینڈڈ قوم ہو تو بھئی نوکری یہ کیوں کرتے ہو آپ بزنس کیوں نہیں کرتے اللہ نے آپ کو صلحیت دی ہے اب آج آپ کو بزنس ہم کروائیں گے اگر آپ نہیں کریں گے تو اپنے ساتھ آپ کے آپ اپنے ساتھ زیادتی کریں گے ہم تو اپنا فیچر سیکیور کر چکے ہیں آپ لوگ کے سامنے ہیں تو میں بزنس کرنے کے آپ کو فائدہ بتا دوں دیکھیں آپ کو میں کہتا ہوں بھئی صبح اٹھ کے دودھ کا گلاس پیا کرو رات کو سونے سے پہلے دودھ کا گلاس پیا کرو آپ مجھ سے پوچھو کہ بھئی اس کا فائدہ کیا ہے پھر پیو کے نا تو اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھئی آن لائن بزنس کرو کیا کہہ رہا ہوں آپ کو میں کہہ رہا ہوں آن لین بزنس کرو تو آپ مجھ سے پوچھیں گے بھئی اس کے بزنس کے فائدے بتاؤ تو چلے اب میں آپ کو اس کے فائدے بتانے لگا ہوں چاہیڑ سی بات ہے ہم پاکستانی ہیں نا ہم پہ جب تک فائدہ نہ پتا چلے نا ہم وہ کام نہیں کرتے تو ہم یہاں پہ ایسے ہی کریں گے چلے اب میں یہاں پہ اس کو فائدے بتاتا ہوں آپ کے اس آن لین بزنس کو کرنے کے دیکھیں فرسٹ اوف اول آن لین بزنس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کوئی کمپنی نہیں ہے جس میں آپ جا کے نوکلوں کی طرح کام کرو گے جوب کرو گے نہیں یہ آپ کا خود کا پرسنل بزنس ہے یہ آپ کا خود کا پرسنل بزنس ہے آپ اس کے مالک ہو کوئی اور مالک نہیں ہوگا سیکنڈ چیز یہ دیکھیں اونر اس کے آپ ہو اس کا کوئی اونر نہیں ہوتا آپ اپنے کاروبار کے اپنے بزنس کے آپ خود مالک ہوگے اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی ایم ڈئین نہیں لگا ہوا جو آپ کو order دے گا بھئی صبح ہو شام کو جانا شام کو آؤ چھوٹی کر لوگے تم ماری پیسے کاٹ لوں گا یہ کر لوگا نہیں آپ کے اوپر کوئی ایڈمن نہیں لگا ہوا جو آپ کو order دے جو بیٹھے کیوں وہ کام کیوں نہیں کرے اٹھو تم اتنے بچ جاؤ نہیں اس کے اوپر کوئی ایڈمن نہیں ہے اس کے بعد بات کر رہے تو اس کی کوئی closing نہیں ہے آپ کو پاتا ہے نوکری پہ جاتے ہو صبح دس بجے جاتے ہو آٹھ بجے جاتے ہو چیتنے بجے بھی جاتے ہو تو شام کو وہ بند ہوتی ہے تو آپ اگر آج چھٹی ہوتی ہے پرس چھٹی ہوتی ہے وہ پہ depend کرتا ہے لیکن یہاں پہ online business آپ جب چاہے کر سکتے ہو کیوں اس میں کوئی time limit نہیں ہے آپ part time میں کرنا چاہتے ہو part time میں کرو full time میں کرنا چاہتے ہو full time میں کرو کسی قسم کی کوئی limitation نہیں ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ independent ہو ازاد ہو نوکری میں کیا ہوتا ہے نوکری میں آپ اگر family کا کچھ function آگیا آپ چھٹی کر لیتے ہو مالک آپ کے پیسے کارڈ لیتا ہے ایسی ہوتا ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ آپ نے کام کس کے اوپڑ کرنا ہے موبائل پہ لیپ ٹوپ پہ آپ کا کاروبار آپ کے ساتھ ساتھ جائے گا آپ function میں جاؤ outing پہ جاؤ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھڑنا چاہو آپ کا موبائل آپ کے پاس ہے آپ کا کاروبار آپ کے پاس ہے آپ independent ہو ازادی سے کام کر سکتے ہو صبح شام موٹھو جب مرضی کام کرو تو دیکھیں مجھے جب online business ازادی سے کھا رہا ہے تو میں کیوں اپنے آپ کو غلامی کی طرف لے کے جاؤں اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ کام کرتے ہو ہزار روپے کا تو آپ کو ہزار کا ہزار ہنڈر پرسن آپ کے خود کے اکاؤنٹ میں آتا ہے آپ کو wallet میں آتا ہے آپ کے ٹھیک ہے مطلب جتنا پیسہ کماتے ہو direct direct آپ کے خود کے wallet میں آتا ہے کسی اور بندے کے پاس نہیں جاتا تو مجھے جب میں یہاں پہ جتنی میری محنت ہوگی ساری کی ساری محنت مجھے ملے گی تو کتنا مزیدار سسٹم ہے اسی وجہ سے تو میں ستارہ لاکھ کما چکا ہوں صرف نو دس مہینوں میں وگر نو دس مہینوں میں ستارہ لاکھ کما چکا ہوں مہینہ میں تقریباً ڈیڑھ سے پونے دو لاکھ روپے سون سے کماتا ہوں کس وجہ سے کیونکہ ہنڈر کا ہنڈر پرسنٹ پی آؤٹ میرے ایک آنڈ میں آتا ہے میرے اوپر کوئی بوس نہیں ہے یہ وجہ ہونلائی بزنس کرنے کی چلے میں ایک اور وجہ آپ کو بتاتا ہوں ہونلائی بزنس کرنے کی ہونلائی بزنس کرنے کی یہ کرنے کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے یہاں پہ کام کرو گے تو ڈولر کماؤ گے ڈولر کماؤ گے پاکستانی روپیز نہیں کماؤ گے ایک چھوٹی سے اگزیمپل دوں گا آپ کا گھی کا پیکٹ کتنے کا ہے چھے سور بے گا اور یہاں بھی جب پاکستانی چھے سور بھی آپ پوکٹ سے نکالو گے آپ کو پتا ہے ایک پانچ سو کا نوڈ اور ایک سو کا نوڈ ہوگا لیکن جب پاکستانی دو روپیز سمجھو گے ایسے آپ دو روپیز کرو گے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ڈولرز میں بات آتی ہے تو آپ کی انکم ڈبل ٹریپل ہو جاتی ہے یہ بھی ایک فائدہ ہے یہاں پہ کام کرنے کا تو جس ایک اور لاس فائدہ میں آپ کو بتاؤں اس کے بعد میں آپ کو کام بتا رہا ہوں پچیس منٹ کا میں نے آپ سے وعدہ کی ہے پچیس منٹ کے اندر پروپر وائنڈ اپ کروں گا انشاءاللہ آپ کے اس سیشن کو اور آپ کو کام سکھا دوں گا اور اگر آپ پچیس منٹ بھی اپنی زندگی کے لیے نہیں پورے دے سکتے نا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنی ناکامی کے خود ذمہ دار ہیں اور کوئی بندہ نہیں ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں کتنے میمبر ابھی سیشن میں باقی بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں اوکے جی ماشاءاللہ کافی دیکھیں حال ہمارا فل ہو چکی ہے اگر یہاں پہ اگر آپ سیشن گیف کر کے جاتے ہو تو اپنی زندگی کبھی چینج نہیں کر پاؤ گے صرف پانچ منٹ اور تقیبہ نو منٹ اور نو منٹ اور اور آپ کی لائیف ایسے چینج ہوگی جیسے لمدلہ ہماری چینج ہو چکی ہے اب دیکھیں کسی بھی اون لائن پلیٹ فرم پہ کام کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے سمنا ہے بلوک چین کو دیکھیں آج کل دنیا میں کتنے فیک سسٹم آئے ہوئے ہیں کتنا فروڈ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ ہی کہ نا تو آپ کو اگر اتھینٹک پلیٹ فرم چاہیے ہمارے جیسا پلیٹ فرم چاہیے تو آپ کو سب سے پہلے سمنا ہے کس کو بلوک چین کو بلوک چین دنیا کی ایک واحد ایسی ٹیکنوروجی ہے جس کے اوپر جب کوئی سسٹم کوڈ کر دیا جاتا ہے وہ دنیا میں تب تک رہتا ہے جب تک دنیا میں انٹرنیٹ اور الیکٹسٹی موجود ہوتی ہے مطلب کیا آپ پاس انٹرنیٹ موجود ہے بجلی موجود ہے تو بلوک چین موجود رہے گا اور بلوک چین موجود رہے گا تو بلوک چین کے اوپر جو ہمارا سسٹم ہے یہ کوڈ ہوا ہے اور ہی دنیا میں تب تک رہے گا جب تک دنیا میں انٹرنیٹ اور الیکٹسٹی رہے گی آپ کی دنیا کا تقریباً ایک سو دس پرشن جو آپ میں چل رہا ہے نا وہ سارے کا سارا نظام جو ہے انٹرنیٹ پہ چل رہا ہے کس کے اوپر چل رہا ہے انٹرنیٹ اور الیکٹسٹی کے اوپری چل رہا ہے تو جب انٹرنیٹ نے بننا ہی ہونا تو بلوکچین نے ختم نہیں ہونا بلوکچین نے ختم نہیں ہونا تو ہمارے پلیٹفورم نے ختم نہیں ہونا اس کا پروو پی میں آپ کو آگے بتا رہتا ہوں چلیں جی یہ دیکھیں انٹرنیشنل آپ کے پاس ریویو مجود ہے اور انٹرنیشنل آپ کے پاس ایک پروپر کیپشن پروپر ایک آرٹیکل مجود ہے میری سسٹم میں کام کرنے کی وجہ جس یہ آرٹیکل ڈیفائن کروں گا اس کے بعد آپ کو کام بتاؤں گا چلے جی اب میری اس سسٹم میں سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے یہاں پہ کہ میں ستارہ لاکھ کی ارننگ کر چکا ہوں اور دوسری اس میں کام کرنے کی وجہ کیا ہے میں آپ کو وہ وجہ بتاتا ہوں وجہ یہاں پہ کام کرنے کی میری یہ ہے کہ یہاں اس سسٹم یہ دنیا کا نمبر وانے ایسا سسٹم ہے دنیا کا واحد ایسا سسٹم ہے جو کس کے اوپر کوڑ ہے بلوکچین کے اوپر بلوکچین ایسی ٹکنالوجی ہے جو دنیا میں انٹرنیٹ اور لیکٹسٹی رہے گا تو بلوکچین مجود ہے بلوکچین کو کچھ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اور دوسری سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ یہ دی سینٹرلائز ہے کیا ہے دی سینٹرلائز اس کا کوئی مالک نہیں ہے اس کا کوئی اونر نہیں ہے یہ انٹرنیٹ پہ اوٹو چلتا ہے ٹھیک ہے اوٹو چلتا ہے کوئی انسان نہیں چلاتا انٹرنیٹ چلاتا ہے جب انٹرنیٹ نے مرنا ہی نہیں ہے تو یہ سسٹم کہاں پہ کوئی لے کے بھاگے گا کبھی نہیں جا سکتا کیونکہ دی سینٹرلائز ہے سیکھنی تھرل وجہ اس میں یہ تقریباً دو ہزار بیس سے کام کر رہا ہے اور فورتھ وجہ یہاں پہ کام کرنے کی کہ یہاں پہ صرف میں ہی نہیں تقریباً بیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کی کمیونٹی کام کر رہی ہے جس میں ہاؤس وائف ہیں سٹوڈنٹس ہیں بیٹوزگار لوگ ہیں پارٹ ٹائم میں لوگ کر رہے ہیں بزنس مین بھی سسٹم کو کام کر رہے ہیں اس سسٹم میں ٹیچرز کر رہے ہیں گورمنٹ ایمپلوئیس کر رہے ہیں اس سے گزارہ نہیں ہوتا بھئی ساتھ میں کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہوتا ہے اور آپ کے پاس فیفتھ وجہ یہ ہے کہ یہ تقریباً دو سو سے زیادہ کنٹریز میں کام کر رہا ہے یہ پلیٹ فرم چل رہا ہے اپنی لوگ یہاں پہ زندگی چینج کر سکے ہیں اس کے بعد فورت ویڈا یہ ہے کہ یہاں پہ جو ویڈراول ہوتا ہے نا وہ جب چاہے آپ ایسے نکلوا سکتے ہو دیکھیں جب سسٹم مجھے اتنی فسیلٹی پروائیڈ کرے تو میں کیوں اپنی زندگیوں گلامیوں میں گزاروں کیوں اپنے ساتھ اپنی زندگی کے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ میں کیوں نائنصافی کروں اگر مجھے اتنا اچھا بیس سسٹم ملڈ ہے پھر بھی میں ناکام رہوں تو میری گلتی ہے پھر بھی اگر آپ ناکام رہیں تو آپ کی گلتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی میری سسٹم کو جوائن کرنے کی وجہ جو میں نے یہاں پہ کام کیا اب آپ نے کرنا ہے کیا اب جلدی سے آپ لوگ اپنی سکرینوں کو روٹیٹ کر رہے ہیں اب میں آپ کو کام بتانے والا ہوں جس جب میرے پاس تقریباً چھے منٹ ہو رہا ہے چھے منٹ کے اندر میں انشاءاللہ آپ کو کام وائنڈ اپ کر کے بتا دوں گا کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ کام کیا کرنا ہے سکرین کو نیچے کریں اوپر یہ روٹیٹ کا آپشن آتا ہے روٹیٹ پہ کلک کریں اور اپنے موبائلوں کی سکرینوں کو ایسا روٹیٹ کر لیں جیسے آپ سکرین پہ کیا کر رہے ہوتے ہو فیلم وغیرہ مووی وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہو تو جلدی سے اپنی سکرینوں کی روٹیٹ کر لیں تاکہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ آپ نے اب کام کیا کر رہے ہیں جلدی سے روٹیٹ کر لیں جس پہلے پاس پانچ منٹ ہو رہے ہیں اور پانچ منٹ کے آپ کی زندگی کو چینج کرنے کے لیے کافی ہو گے کیونکہ میں نے بھی یہی سیشنر کیا تھا بھئی اور آج الحمدللہ میں سکون سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں چلتے ہیں جی اب جس پلیٹ فرم کے بارے میں میں آپ کو گائیڈ کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے فورس آج فورس آج میں آپ کو اوریڈی بتا چکا ہوں اس کے نام سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ سسٹم ہے ازاد سسٹم ہے غلام سسٹم نہیں ہے کوئی انسان کنٹرول نہیں کر رہا اس کو انٹرنیٹ چلا رہا ہے کون چلا رہا ہے انٹرنیٹ اور جب انٹرنیٹ اس سسٹم کو چلا رہا ہے سسٹم خودمختار چلتا ہے کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا اس سسٹم آٹومیٹک چلتا ہے مطلب اس کو کوئی لے کے بھاگ نہیں سکتا آپ سیکیور ہو کیونکہ بلوکچینڈ کے اوپر کوڈ ہے بلوکچینڈ کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد ہم نے اس فورس پر کام کیا کرنا ہے اس کو فوکس کریے گا ذرا فورس آج کے ہم نے اوپر پروپر کام کرنا ہے بھائی مارکٹنگ کا کیا کام کرنا ہے مارکٹنگ اب مارکٹنگ بہت آسان ہے ٹھیک ہے میں آپ کو چھوٹوں میں ایک دیتا ہوں آپ فروٹ لینے کیلئے جاتے ہو فروٹ لینے کیلئے گئے ہو وہ بندہ فروٹ آپ کو بیج رہا وفروٹ والا فروٹ کی مارکٹنگ کر رہا ہے آپ لیڈیز وغیرہ جاتی ہیں میل جاتی ہیں کپڑا لینے جاتی ہیں تو کپڑے والا بندہ کیا کرتا ہے کپڑے کی مارکٹنگ کرتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس جب آپ کو سیل کرتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ کسیٹ کے چیزوں کی مارکٹنگ کر رہا ہے جنرلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل گے تو ڈولر آپ کو بڑا زیادہ فائدہ دے گا آپ کے سیاست دان آپ کے آپ کے میڈیا آپ کے آپ کی کتنے بڑی سیلیبرٹیز وہ سارے کہتے ہیں بھائی ڈولرز میں کماؤ گے تو زندگی آسان ہو جائے گی ڈولرز میں کماؤ گے زندگی آسان ہو جائے گی تو ہم اس لیے ڈولر کی یہاں پہ مارگیٹنگ کریں گے وہ کرنی کیسے ہم آپ کو پروپر ٹریننگ سیشن دیں گے ہم سیشن ہوتی ہیں کام آپ کو سکھایا جاتا ہوں ٹریننگ سیشن میں جیسے کہ میں آپ کو اوپر تصویریں بھی دکھا سکا ہوں ہمارے سیمینارز کی کہ یہ لوگ اتنا اچھا پیسٹا کماؤ چکے ہیں ان کو سکھایا گیا تھا اب آپ لوگوں نے کرنا ہے کیا اب دیکھیں جیسے میں آپ کو بتایا کپڑے والا کپڑے کی جب مارگیٹنگ کرتا ہے وہ کس میں کر رہا ہے شوپ میں بیٹھ کے کر رہا ہے ٹھیک ہے اور جب کوسمیٹک والا کس میں کر رہا ہے شوپ میں رہ کے کر رہا ہے کہ اس کے بعد پروپر ایک شوپ ہے شوپ میں بیٹھ کے وہ کپڑا سیل کرتا ہے شوپ میں بیٹھ کے وہ کس میں کی چیزیں سیل کرتا ہے تو فور سائج پہ بھی آپ کو کام کرنے کے لیے ایک آپ کو اپنا کیا کریٹ کرنا ہے اکاؤنٹ جس اکاؤنٹ کے تھری آتھ رو آپ کیا کریں گے اپنی ڈالر کی مارگٹنگ کریں گے ڈالر سیل کریں گے بہت آسان ہے میں سیل کر چکا ہوں بھئی ستارہ لاکھ کما چکا ہوں میرے ساتھ لوگ پانچ پانچ دس دس بارہ بارہ لاکھ کما چکے ہیں آپ بھی کمائیں گے سکھانا ہمارا کانا اب اکاؤنٹ آپ کا بنے گا کیسے اکاؤنٹ کے لیے آپ کو ٹرسٹ ٹوکن پوکٹ پہ آپ کا اکاؤنٹ بنے گا جس پرسن نے آج آپ کو سیجنسنگ کا لنک دیا ہے وہ آپ کو فلی ڈیٹیل میں گائیڈ کر دے گا اس میں ہوگا کیا اس میں تقریباً آپ اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ تقریباً زیرو پوائنٹ ڈبل ڈبل ڈیٹر ہوں گی پاکیسائی ڈوپیز پہ اگر بات کی جائے تو آر کی تقریباً چار ہزار آپ کے پاس انویسمنٹ ہوگی چھوٹی سی انویسمنٹ آپ دیکھیں آپ نے انویسمنٹ اپنے لیے کرنی ہے نا آج اگر میرے کزن کی شادی آتی ہے نا تو میں تینوں فنکشن کی تیاری کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں اور تینوں فنکشن کی میری شوپنگ پتہ کتنے کی ہوتی ہے تقریباً کوئی پہنٹس چاریس ہزار روپیہ لگ جاتا ہے اس کے اوپر اور اس سے ہی ہوتا ہے کہ میں نے ایک ایک فنکشن پہ پہنا آپ لوگوں نے تو جب چار ہزار آپ چھوٹی سی انویسمنٹ کر کے اپنی زندگی چینج کریں گے تو آپ کی زندگی ایسے چینج ہوگی جیسے ہماری ہوئی ہے میں نے بھی یہی انویسمنٹ کی ابھی آپ کہتے ہیں سر میں نے اکاؤنٹ بنا لیا اب آگے میں نے کرنا کیا ہے جیسےillar پویاںirens بنایں جے تو آپ کو دو شوپ میل جائیں گی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کپڑے والا کپڑا سیل کرتا ہے تو کوسیمٹیک ولا کوسیمٹیک سیل کرتا کہاں پہ رہکے شوپ میں رہکے جب آپ اکاؤنٹ اوپن کرْ لکے بنالوقے تو آپ کی دو شوپ اوپن ہو جائیں گی ایک ایکس ہوگا آپ کو دونوں سے ہی پروفیٹ آئے گا کیوں آپ کی دونوں میں نے اس لیے دو شوپ اوپن کروائی ہیں دو برانچیز اوپن کروائی ہیں کہ آپ کو دونوں شوپ سے انکم آئے فائدہ والی بات ہوگی ابھی دیکھئے گا جیسے آپ کسی ایک بندے کو ڈولر سیل کرتے ہو ڈولر سیل کرنے کیسے ہیں ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے ہم آپ کو سکھائیں گے ہم جب بیچ رہے ہیں تو آپ بھی بیس سکتے ہیں ایزلی سکھائیں گے ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ہم ہاؤس وائف کو اور سٹوڈنٹس کو بیروز گار لوگوں کو اور نیڈی میمبرز کو جو نیڈ ہوتی ہیں ان کو ڈولر سیل کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے ہوتے ہیں آپ نے دوستوں کو بھی ڈولر سیل کر سکتے ہو اپنی فیملی میں بھی کسی بندے کو ڈولر سیل کر سکتے ہو کوئی ٹینشن اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے ایک بندے کو ڈولر سیل کر کے دیکھیں ایک مزدور صبح سے شام تک کام کرتا ہے تو کتنی کماتا ہے پندرہ سو تو آپ نے تو ایک بندے کو ڈولر سیل کی ہے تو چولہ سو کمالیا ہے آپ اس مزدور سے تو اچھے ہیں جو صبح سے شام تک پسینہ بہار کے دھوپ میں کمار ہے تو آپ تو اس بندے سے تو اچھے ہیں تو آپ کو ایکس تریس کی سرکل فیل ہوا ہے آپ کو سولہ سو کی ارننگ آگئی اس کے بعد آپ کا ایکس فور میں یہ والا سرکل فیل ہو جائے گا اور یہاں سے آپ کی انکم ریسائیکل ہو جائے گی یہ ریسائیکل کیوں ہوئی ہے اس کا بڑا فائدہ ہے یہ میں آپ کو لاس پر بتاؤں گا ابھی اس کے اوپر فوکس کریں جو آپ کو مل رہی ہے جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے ہی کسی آپ دوسرے بندے کو ڈولر سیل کرتے ہو پھر آپ کا ایکس تری میں یہ سرکل فیل ہوتا ہے تو ایکس تری سے آپ کو پھر سولہ سو روپے کی انکم آ جاتی ہے آپ کی ایکس تری والی شوپ سے ایکس فور میں یہ آپ کا پھر یہ سرکل فیل ہوتا ہے یہاں سے انکم ریسائیکل ہو جاتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ نے دو لوگ کو ڈولر سیل کیے تو دو لوگ کو ڈولر سیل کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا بتیسو کی انکم کر لی ہے اگر آپ ایک دن کا بتیسو بھی کمائیں تو مہینے کا نوے ہزار لاکھ روپے سکون سے کماتے ہیں نا اس نوکری کرنے والے بندے سے تو اچھے ہیں نا یا جو بیچارہ کسی بندے کے بوس کے نیچے لگ کے بیس ہزار سے پچیس ہزار کمارا ہے پورا مہینہ کام کر کے فیول بھی لے کے جاتا ہے تو آپ اس بندے سے تو اچھے ہو نا گھروں میں بیٹھ کے آپ نے کام کرنا ہے فیمل اپنے پیرنٹس کے سامنے ہو کے کام کریں گی کتنا دنیا نے آپ کے لیے انٹرنیٹ نے آسان ہی کر دیا بہت زیادہ دیکھیں دو بندوں کو ڈولر سیل کیے بتیسو کمالی ہے جیسے کسی تیسرے بندے کو ڈولر سیل کرو گے اب یہاں بھی مذہباری بات دیکھئے گا جیسے کسی تیسرے بندے کو ڈولر سیل کرو گے تو ایکس تری والی شوپ سے آپ کو ڈولر کی انکم ریسائیکل ہو جائے گی مطلب ایکس تری سے آپ کو انکم نہیں ملے گی اس سے کیا ہوگا دو شوپ میں نے آپ کی اوپن ہی سیل سے کروائی تھی اگر آپ کو ایکس تیسرے نہیں ملا تو بھئی ایکس فورٹ تو آپ کے پاس موجود ہے نا تو ایکس فورٹ سے آپ کو سوڑھ سو روپے کی ارننگ آج جائے گی کیسا مزہ ہوا آپ کی چھوٹی سی انویسمنٹ چارزالک انویسمنٹ اور دو آپ کے کاروبار اوپن ہوگئے دو شوپ اوپن ہوگئی لوگ کی تو ایک شوپ نہیں اوپن ہوتی اور آپ نے چھوٹی سی شوپ اوپن کی جو آپ کو سوڑھ 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 روپے کی ارننگ دے رہی ہے تو یہاں سے آپ کو ایکس فورٹ سے ارننگ ہو گئی اس کے بعد اب دیکھیں ایکس تری میں تین سرکل جو تھے وہ فیل ہو گئے تھے اب جب آپ کسی فورٹ پرسن کو ڈالر سیل کرنے لگے نا تو آپ کی ایکس تری کا سروٹ ہوگا نا وہ ریسائیکل ہو جائے گا کیسے ریسائیکل کا مطلب ہوتا ہے خالی ہو جائے نا ری فیل ہو جائے دوبارہ سے رینئو ہو جانا وہ کیسے رینئو ہو گا ایسے رینئو ہو کا دیکھیں آپ کا کاروبار ہے نا بھائی تو کاروبار ایسے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں میں آپ لوگوں نے اسک آپ کا aí ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا جیسے ہی آپ کیسی فورٹ پرسن کو ڈالر سیل کرو گے اب مظے والی بات سنیے گا اپ فورٹ پرسن کو ڈالر سیل کیے ایکس تھی نے بھی آپ کو سونہ سوڑھ کی انکم دی ایکس کیسی بات ہے کہ دونوں آپ کی شوپ نے آپ کو پروفیٹ دے دیا اور ایک بندے کو ڈولر سیل کرنے پر آپ نے سولہ سو یہاں سے کمائے سولہ سو یہاں سے کمائے تقریباً بتیس سو رویہاً آپ نے ایک بندے کو ڈولر سیل کر کے مازلیا اگر ہم تو یہاں پر تقریباً روزانہ کے دو دو تین دین چار چار پانچ 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 بanı کو بھی ڈولر سیل کر دیتے ہیں آپ اگر ایک بندے کو بھی ڈولر سیل کرو روزانہ کا زیادہ نہیں سولہ سو رپیہ بھی اگر روزانہ کا کماؤ تو مہینہ پچاس زارہ آپ کما سکتے ہو سکون سے گھروں میں رہا کے ٹھیک ہے اب جیسے کسی پانچے بندے کو ڈولر سیل کرو گے ایک شو ایکس تری کی شوپ سے پھر آپ کو سولہ سو کی ارننگ اور ایکس فور سے آپ کو پھر سولہ سو رپیہ کی ارننگ آپ کے ایک آنڈ میں آگئی مطلب بتیسو کی آپ کو ارننگ پھر آگئی تو کرتے کرتے گر آپ پانچ بندوں کو ڈولر سیل کرتے ہو تو ٹوٹل آپ نے یہاں سے ارننگ کی تقریبا پینتیس ڈولر کی تو پینتیس ڈولر تقریبا پاکستانی تقریبا تیرہ سے بارہ ہزار بارہ سے تیرہ ہزار کی مکم بنتی ہے تو اگر آپ ایک دن کا تیرہ ہزار کماؤ تو مہینہ ڈائی سے دو لاک کن سے کماتے ہو میں بھی تو کمارا ہوں میں نے بھی چھوٹی انویسمنٹ کی تھی میری مہینے کی پتہ کتنی آتی ہے تقریبا پونے دو لاک ڈیڑھ سے پونے دو لاک الحمدللہ میں کمارا ہوں مہینے کا کیوں چھوٹی سی انویسمنٹ کی تھی اور یہاں پہ جس کام کیا محنت کی سمجھا اور آج آگے کام سکھا بھی راؤں ٹھیک ہے اب دیکھیں اب فوکس کرنا ہے اس چیز کے اوپر جو یہاں سے آپ کی انکم ریسائیکل ہوئی دی اس وہ کہاں پہ گئی اس کا فائدہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں دو منٹ اور یہاں بھی انساءاللہ ہمارا سیشن وائنڈ اپ ہو جائے گا اب اس کا بڑا فائدہ ہے یہ میں آپ کو ایک اپلائن بنا رہا ہوں جس نے آج آپ کو سیشن کا لنک دیا ہے وہ بندہ ہے جس نے آپ کو سیشن کا لنک پروائیڈ کیا ہے اب اس کے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے ہیں کون کام کر رہے ہیں یہ لوگ کام کر رہے ہیں یہاں سے آپ کی انکم ریسائیکل ہوئی وہ یہاں اس بندے کو مل جائے گی ہے اس کو مل جائے گی ہے اس کو یہاں اس کو یہاں اس کو کسی کو بھی مل جائے گی جیسے یہاں سے انکم گئی ہے ویسے آپ کو انکم وہاں سے آئے گی بھی مطلب یہاں پہ آپ کام کرتے ہیں تب تو آپ کو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے نئی کام کرتے ہیں آپ کو پھر بھی بڑا اچھا اور بہترین فائدہ ہوتا ہے اب یہاں پہ فوکس کریے گا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو بغیر کام کیا کہ ایسے انکم آتی ہے اگر آپ بڑے سلوڈ کرتے ہو تو بڑے سلوڈ سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے جسٹا آپ نے ایک منٹ اور ویٹ کرنا ہے تو ایک منٹ اور کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب آپ کہتے ہیں کہ سر میں اگر زیادہ شوپ اوپن کرلوں اگر میں اپنی زیادہ انویسمنٹ کرلوں زیادہ شوپ اوپن کرلوں تو اس سے کیا ہوگا آپ اگر زیادہ شوپ اوپن کرلیتے ہو زائد سی بات ہے اگر ایک شوپ آپ کو بیس ہزار کا پروفیٹ دے رہی ہے تو تین شوب آپ کو ساٹھ ہزار کا پروفیٹ تو دیں گی نا تو اگر آپ دو شوب آپ کی اولیڈ ہی اوپن ہے اگر چار چار اوپن کر لیتے ہو تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ چیز ہوگی کہ آپ یہاں سے کبھی پانچ ڈولر یہاں سے آنگے کبھی دس یہاں سے آنگے کبھی بیس آنگے کبھی چالیس آنگے جب ایک بندے کو ڈولر سیل کرو گے زیادہ والی شوب سے تو تقریباً آپ پچھتر ہزار پچھتر ڈولر کی ایڈننگ کر لوگی پاکستان تقریباً یہ راؤنڈ بارڈ راؤنڈ بارڈ تقریباً ستائیس ہزار بنتا ہے پچھتر ڈولر تقریباً ستائیس ہزار بنتے ہیں دیکھیں ڈولر پچھتر سیونٹی فائی اور پاکستانی تقریباً ٹونٹی سیون تھاؤزن رویہ بن جاتا ہے پاکستانی تو کتنا پاورفل سسٹم ہے اب ایکس فور کا میکنیزم تھوڑا سا سمجھئے گا جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں سے بڑے فائدہ کی بات ہوتی ہے ایکس فور کو جب یہاں پہ آپ ایکٹیو کرتے ہیں let's suppose یہاں سے آپ کو بغیر کام کیا بھی انکم آتی ہے آپ نہیں کام کرتے تب بھی آپ کو انکم یہاں پہ آتی ہے اس کا فائدہ بڑے ایکس فور کا دیکھیں یہ اپرے سرکل ری سائیکل کی ہوتے ہیں میں آپ کو الڈی بتا جتا ہوں اب یہاں سے ہوگا ہوگا کیا کبھی آپ کو آپ کی اپلین جو میں نے آپ کو سرکل بنایا تھا آپ کا اپلین اس کی طرف سے کبھی آپ کو پانچ دولٹ آئیں گے کبھی دس آئیں گے کبھی بیس آئیں گے کبھی چاریس آئیں گے وہ کسی بھی ٹائم آ جاتے ہیں آپ کو ڈائریکٹلی کیونکہ اوٹو سسٹم چل رہا ہے let's suppose آپ کو ایک دن میں اپلین کی طرف سے بیس دولٹ آگئے تو بیس دولٹ بھی پاکستانی تقریباً چھے ہزار بن جاتا ہے اور اگر آپ چار چار سوٹ بھی اپنے ایکٹیف کرو چار شوٹ بھی اوپن کرو تو اگر چھے ہزار بھی ایک دن کا کماؤ تو بھئی ایک لاکھ اسی ہزار آپ دن کا کما سکتے ہو سوری مہینے کا کما سکتے اس سونلائے بزنس سے تو یہ بڑا فائدہ ہے یہ ہمارے پاس آت کا ہمارا سسٹم تھا اس سسٹم کار لوگوں نے آپ نے حصہ بننا ہے ہم بھی آپ کی طرح اس سسٹم کا حصہ بنے دے اور آج لاکھوں کی انکم یہاں سے جنریٹ کر چکے اب دو منٹ بیٹ کریے گا میں آپ کو ملوانا چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے جنہوں نے آپ کی طرح سیشن کو اٹینڈ کر کے سسٹم کو جوائن کیا تھا اور آج بہت ہی زیادہ زبردست یہاں پہ انکم جنریٹ کر چکے ہیں یہاں پہ سر مسعود صاحب موجود ہیں جی سر مسعود آپ بتائیں سر آپ اس سسٹم سے کتنی انکم کر چکے ہیں اپنا اکانٹ بھی مجھے اوپن کر کے بتائیے گا سر اسلام علیکم سر کیسے خرید تھے جی شکریہ سر آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا میں بھی اسی طرح ایک میٹنگ میں آیا تھا مجھے بھی لنک پروائیڈ کیا گیا تھا وہاں سے دس منت پہلے میں نے یہ میٹنگ اٹینڈ کیا الحمدللہ چھوٹی سی انویسمنٹ سے میں نے اپنا بزنس ٹار کیا تھا آپ میری آئیڈ لگائیے گا ایٹ دیرو فائیو نائن ڈبل سیمن جی میمبر تو یہ سر مسعود آپ لوگ کے سامنے موجود ہیں آپ کے سامنے ان کی آئیڈی موجود ہے انہوں نے اسی طرح سیشن کو اٹینڈ کیا تھا آپ کی طرح سسٹم میں آئے تھے ٹوٹل انٹم کی بات کی جائے تو تقریباً تین ہزار ایک سو نو ڈولر پاکستان ہی تقریباً گیارہ لاکھ روپے بنتے ہیں دس مہینے پہلے جوائن کیا تھا اور مہینے کی ایوریج کی بات کی جائے تو لاکھ سے سوائے لاکھ سکون سے کمارے ہیں کیا انویس کیا تھا صرف چار ہزار انویس کیا تھا تو مجھے بتائی اس چار ہزار ان کی زندگی چینج کر دی تو ہم پوچھنا چاہیں گے اس سر سے کہ سر کیا میسی دینا چاہیں گے ایسے لوگوں کو جو ابھی بھی آنلین بزنس نہیں کر رہے اور نوکریوں میں دھکے کھا رہے ہیں میں ان کو مبارک پاس پیش کرتا ہوں کہ جو ممبر آج سیشن میں آئے بیٹھے ہیں کیونکہ آگے آنے والے دور بہت آف دور اگر آپ ڈالر میں انکم نہیں کریں گے تو آپ اپنے گھر کا چھولا نہیں چلا سکے گے آج پاکستان چوتھ نمبر پہ آنلین کام کرنے میں الحمدللہ جو آنلین کام کر رہے ہیں وہ ڈالر میں انکم کر رہے ہیں تو آپ کے لیے میرا یہی میسیج ہے کہ جس بندے نے آپ کو میٹنگ کا لنک دیا آپ اس سے رابطہ کریں وہ آپ کا محسین ہے وہ آپ کو فل ٹیچ اور ٹرین کرے گا یہ ایک ایسا بزنس ہے ایسا بزنس بلکل صلی اللہ تعالیٰ کی پاکستان آپ کو کامیاب کریں تو میمبر جی سرم سے دس من پہلے جوائن کیا اور مہینہ لاکھ سے سوال لاکھ سکون سے کمارے ہیں اور یہاں پہ آپ کے سامنے ایک آئی ڈی اوپن ہے اگر میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ کو بغیر کام کیا بھی انکم آتی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا زیرو کام ہے اور اگر انکم کی بات کرو تو تقریباً کتنے پیسے کمار چکے ہیں تیس ڈولر تیس ڈولر بھی پاکستانی تقریباً دس ہزار بے بنتے ہیں پاور دیکھ سکتے ہیں کام کریں گے تو ہماری طرح لاکھوں کمائیں گے اگر ان کی شوپ کی بات کروں جو میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ شوپ اوپن کرتے ہو تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے انہوں نے تین تین شوپ اوپن ہی اوپن کی تھی ایک دو تین اور ایک ایک سی والی شوپ چار شوپ اوپن کی تھی اور ان چار شوپ نے ان کو پروپر یہاں پہ کیا فائدہ دیا زیادہ سی بات ہے جب آپ زیادہ شوپ اوپن کرو گے تو آپ کو بغیر کام کیا بھی آپ کو انکم یہاں پہ جنریٹ ہوگی تو یہ ہماری نیو کمرٹی سسٹم کو انہوں نے جوائن کیا تھا بہت ہی پاورفل سسٹم ہے آپ لوگ کے پاس موجود ہے آپ دیکھیں یہاں پہ فی میل بھی اتنا کمفرٹیبل ہوگی اگر اچھی ارننگ کر رہی ہے کہ ایک دن کا چھے چھے ہزار کماری ہیں آپ اگر ایک دن کا چلے دو ہزار کمائیں تو مہینے کا ساٹھ ہزار تو سکون سے کمار لیں گے نا تو ہمارے پاس ہے ایک مہم سائرہ موجود ہے یہ ایک ہاؤس آئیف ہیں جی مہم سائرہ آپ کیا کہنا چاہیں گی ایک چھوٹا سا شوٹ میسی دیجی دیا ان میمبرز کو جو کہ ہاؤس آئیف جو کہتی ہیں ہم دروں سے باہر نہیں نہیں کر سکتے کیا ہمارے اور میرے لیے آہ بہت ہی آسان ہے گھر پہ بیٹھ کے ورک کرنا اور ان سب فیمل کے لیے ایک میسیج ہے کہ جو گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی وہ گھر پہ بیٹھ کے بہت ہی اچھی انکم یہاں سے جنیک کر سکتی ہیں ہم لوگ دن کا چارچر ہزار پانچ ہزار ان کر رہی ہیں اور یہ بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے آپ کو جس ممبر نے اس کا لنک دیا میٹنگ کا آپ اس کے ساتھ جا کے جوئن ہو جائیں ہمیں بھی اسی طرح سے جو ہے میٹنگ کا لنک دیا گیا تھا اور ہم لوگ آج یہاں سے بہت ہی اچھی اپورچنڈری جو ہے نا وہ آویل کر رہے ہیں جی میم جزاک اللہ طرح کی پاکستہ آپ کو کامیاب کرے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میس کا اکاؤنٹ آپ کے سامنے پروپر اوپن ہے تو اگر اکاؤنٹ کی بات کروں تو ایک میس فراجو کی ہماری ٹیم کی ممبر ہیں اگر ان کی اکاؤنٹ کی بات کروں تو یہاں سے تقریبا انکم کی بات کی جائے فیمیلز کی تو ستارہ سو ڈولر کی ارننگ کر چکی ہیں جو کہ پاکستہ ہی تقریبا سات لاکھ بنتے ہیں یہ بھی ایک سٹوڈنٹ ہے سٹوڈنٹ ہوتے ہوئے یہاں سے سسٹم چاہی اتنی اچھی ارننگ کر چکی ہیں پارٹ ٹائم میں کام کر رہی ہیں اور بہت اچھی انکم یہاں سے جنریٹ کر چکی ہیں ایک اور میمبر آپ کو یہاں پہ دکھاتا ارننگ کر چکی ہیں انویسٹ کیا کیا تھا تقریبا چار ہزار انویسٹ کیا تھا دیکھیں جسے بندے نے چار ہزار انویسٹ کیا ہے اپنی ذات کے لیے وہ بندہ یہاں سے لاکھوں کی انکم جنریٹ کر چکا ہے لاکھوں کما چکا ہے تو فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر ہے آئیں ہماری سسٹم کا حصہ بنیں ہماری کمیونٹی کا حصہ بنیں آپ کو اپنے گروپ میں ایڈ کیا جائے گا آپ کو ایسی فیمیلز ہاؤس وائف سے ملائے جائے گا جو کہ آپ ہی کی طرح سسٹم کو جوائن کرنے آئی تھی لاکھوں کما چکی ہیں ایسے سٹوڈنٹ سے ملائے جائے گا ایسے بیروزگار لوگ سے ملائے جائے گا جو آپ ہی کی طرح سسٹم میں آئے تھے اور آج لاکھوں کی انکم جوائن کر کے کریٹ کر کے اور آج ہمیں دعائیں دیتے ہیں یہ آج تھا آپ کے پاس سسٹم آج کا سیشن تو اللہ تعالیٰ کی پاکزر آپ کو کامیاب کریں اس بندے کے ساتھ جا کے جوائن ہو جس بندے نے سیشن کا آپ کو لنک دیا ہے وہ بندہ آپ کا اکاؤنٹ کروائے گا وہ آپ سے میری ملاقات کروائے گا آپ کو میں فلی ٹیچرین کروں گا آپ کو میں گائیڈ کروں گا انشاءاللہ سے تو اس بندے کے ساتھ جا کے جوائن کریں اور انشاءاللہ ہمارے سسٹم کا حصہ بن کے اپنی بیروزگاری کو دور کریں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ آپ اور کامیران